مرحہ تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑھائی اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ منامین جو ہے قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوں میں بھی آئے ہیں زمین میں اکڑ کر مت چلو یہ وہاں بھی آیا ہے اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوں میں بھی آیا ہے اللہ کے نیک بندے تو وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے گردن اکڑ کر نہیں چلتے گردن اکڑا کر نہیں چلتے گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے سافہ اس کا ترہ بھی جو ہے وہ بڑا ہوجا کر لیا گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو کہ ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترہ چڑھا لو پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے متعدد مقامات پر آیا ہے اور سورة الفرقان کا جو آخری رکوے وہ تو ہمارے متخب نساب میں ہے وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْرَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَعْلٍ فَخُورٍ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بلکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں مختال کا نور پیارا ہے یہ خیل سے بنا ہے خیل جو ہے آلہ نسل کا گھوڑا بہت موچی جس کی پیڈگری ہو اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے گویا کہ خیل کا ایسا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں خیل سے باب افتعال بنا اختیال تو اللہ تعالیٰ کو بلکل پسند نہیں ہے قُلَّ مُخْتَعْلٍ فَخُورٍ فخر کرنے والے اپنی نیکیوں پر اپنی دورت پر بھی فخر ہوتا ہے لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے اپنے علم پر بھی ہوتا ہے اللہ بچائے اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحْبُكُ لَّا مُخْتَعْلٍ فَخُورٍ وَقْسِفِ مَشْئِقُ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو یہ چال سے براد یہاں پر صرف چلنا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں رویش جیسے ہم کہتے ہیں اپنی رویش میں اب رویش بیل اصل میں تو چلنے کے معنی میں آتا ہے لیکن رویش کیا ہے رویہ رویش ہر اعتبار سے ایک درمیانی کیفیت وَالْقَسْتُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا حضور نے فرما ایک حدیث میں کہ مجھے میرے پروردگار نے نو باتوں کا حکم دیا ان میں سے یہ بھی ہے کہ چاہے ترنگی ہو اور چاہے کشادگی ہو کافی مال موجود ہو ہر حال میں اقتصاد قصد درمیانی رات میں اختیار کرنا یعنی یہ کہ اگر بہت ترنگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے وہ خرص بھی لیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ضروری کام کرنے کی ہے وہ کر نہیں ہے اور اگر زیادہ دولت آگئی ہے تو بہت زیادہ کھل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی یہ ہے کہ محتاط انسان جو ہے وہ خرچ کرے صحیح صحیح جگہ پر خرچ کرے جو بھر قصد فی الفقر والدے نا یہ بھی اسی طریقے سے چال کا انداز بھی اس میں بھی یہ ہے کہ نہ بہت تیز چل رہا ہو آدمی نہ بہت دیمے چل رہا ہو اس میں بھی محسوس ہو ایک درمیانی چال سے انسان چل رہا ہے خرچ کے اندر خاصتوں پر یہ معاملہ آتا ہے کہ نہ تو کوئی بخیلی کا انداز ہو اور نہ اسراف ہو نہ تبزیر ہو اسراف سے تبزیر اور جانا بری شہر اسراف تو یہ ہے کہ آپ حقیقت میں جس شہر کی ضرورت ہے اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کریں یہ اسراف ہے کھانا آپ کی ضرورت ہے وہ ایک سالن لوٹی سے بھی گزارہ ہو سکتا ہے کئی کئی ڈشیز کئی کئی کھانے یہ اسراف ہے اس کو حضور نے منع کیا ناپسند کیا سختی سے ناپسند کیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر روٹی میں گھی لگا ہوا ہو تو پھر سالن کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا سالن اس کے اندر موجود ہے گھی جو اس میں لگا ہوا وہ کافی ہے آپ اس کو حلق سے اتارنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ نرم ہو جاتی ہے روٹی سالن کی ضرورت یہی ہوتی ہے اس حوالے سے اس میں اسراف نہ ہو اور تبذیر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے نمود اور نمائش کے لیے دکھانے کے لیے اپنی ڈالت کا اظہار کرنے کے لیے اور مال خرچ کرنا جہاں کوئی ضرورت نہیں بچی کی شادی ہے تو کوٹھی پوری بقع نور بنی ہوئی ہے بجلی خرچ ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے اس کے لیے پر کتنا خرچ ہو رہا ہے کائے کے لیے یہ سب نمائش نمود اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی کوٹھی کے اندر کوئی باورچی ہوگا کوئی جو ہے وہ ان کا شوفر ہوگا کوئی چوکیدار ہوگا ان کی بچیاں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی ہو رہی ہوں گھر میں بیٹھی ہوئی اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے کہ کوئی بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی فرام نہیں ہے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی سیٹ صاحب کے لیے یا یہ کہ نفرت پیدا ہوگی نفرت اور غصہ اسی لیے پھر جب کتنابانے میں سرخ جھنڈے بہت لاہور کی سڑکوں پر نظر آئے تھے تو دولت مند لوگوں کو بڑا خوف ہو گیا تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے پیٹ چاک کریں گے ہمارے پیٹ پھڑیں گے یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اسی لیے کہا گیا ان المبذرین کانوی خوان شیعاتین یہ سورہ بری اسرائیل میں یہ بھی ہمارے منتخب نساب میں درسا جائے گا کہ یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے لوگ ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں وقالا شیطان علی رب بہی کفورا اور یقین شیطان جو ہے وہ اپنے پرورٹگال کے لیے اپنے مالک رب کے حق میں بہت ناشک رہا تھا